مہلائے اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے ہر کوشش کرتی ہیں گھریلوں نسکوں سے لے کر مہنگی بیوٹی پروڈکٹس کی مدد سے وہ اپنے آپ کو گلوئنگ بنائے رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ایسے میں چہرے پر انچاہے بال ان کے خوبصورتی کو بگارتے ہیں ویسے تو بہت ساری ٹریٹمنٹس ہیں جو چہرے پر موجود بالوں کو پومننٹ طریقے سے ہٹا سکتے ہیں لیکن کئی بار اسے کرنا آپ کو تھوڑا سا مہنگا پڑ سکتا ہے اگر آپ مہنگا ٹریٹمنٹ نہیں آپٹ کرنا چاہتی ہیں آپ آسانی سے جو گھر پر چیزیں مل جائیں ان سے ہی اپنی سکن کو خوبصورت اور اپنے انوانڈڈ بالوں کو ہٹانا چاہتی ہیں تو یہ ہوم ریمیڈیز آپ کے لیے ہی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دہی بیسن اور ہلدی کے پیسٹ کے اگر آپ نیچرل طریقے سے اپر لپس کے بالوں کو ہٹانا چاہتی ہیں تو دہی بیسن اور ہلدی کا پیسٹ آپ کے لیے بیسٹ ہے یہ آپ کے سکن کو ایکس فولیٹ تو کرتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے سکن کی ٹیننگ کو بھی دور کرتا ہے اس کے علاوہ چہرے سے انچاہے بالوں کو بھی ہٹاتا ہے اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی ایک چھوٹا چمچ بیسن ایک چمچ دہی اور ایک چھوٹکی ہلدی کی سب سے پہلے تو دہی بیسن اور ہلدی کو آپ کو ایک باؤل میں لے کر اسے اچھے سے مکس کر لینا ہوگا اور ایک فائن پیسٹ بنا لینا ہوگا اب آپ کو اس کو اپر لپس پر لگا لینا ہوگا اس کے بعد اسے ہلکے ہاتھوں سے توجہ پر رگڑیں لپک پندر سے بیس منٹ تک اسے لگا رہنے دے اور پھر اسے دھیرے سے رگڑتے ہوئے ساف کر لیں اس کے بعد تھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیں اس کا اثر آپ کو ساف نظر آئے گا دوسرا ہم بات کریں گے حلدی اور دودھ کے پیسٹ کی اگر آپ اپر لپس کے بال ہٹوانے کے لیے ویکسی کے تھرڈنگ نہیں کروانا چاہتی ہوں گھر پر ہی نیچرل طریقے سے اپنے بالوں کو ریموف کرنا چاہتی ہیں یا بلیچ کرنا چاہتی ہیں تو دودھ اور حلدی کا پیسٹ سب سے بیسٹ ہے اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی ایک چھوٹا چمچ حلدی ایک چھوٹا چمچ دودھ سب سے پہلے حلدی پاودر کو دودھ کے ساتھ ملا کر اپر لپس پر اچھے سے لگا لیں آدھے گھنٹے اس لیپ کو لگا رہنے دیں جب لیپ سوک جائے تو اسے ہاتھوں سے رگڑتی ہوئے چھوڑائیں اور بعد میں پانی سے چہرہ دھولیں اس سے بھی آپ کے انوانٹڈ ہیر ریموف ہو جائیں گے اب ہم بات کریں گے شہد اور نیبو کی پیسٹ کی اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی آدھا بڑا چمچ نیبو کا رس ایک بڑا چمچ شہد گرم پانی آدھا کپ اور کوٹن کا کپڑا لینا ہوگا سب سے پہلے شہد اور نیبو کا مشرل تیار کر لیں مطبق فائن پیسٹ تیار کر لیں اس کے بعد آپ کو اس کو اپنے ہوتوں کے اوپر لگانا ہے اس پیسٹ کو پندہ سے بیس منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں اس کے بعد آپ کو گرم پانی میں کوٹن کا کپڑا بھی گونا ہے اس کپڑے کو اچھے سے نچوڑو جہاں آپ نے پیسٹ لگایا ہے وہاں پر اسے رکھ کر ہلکے سے کھیج دیں اس سے آپ کے بال ہٹنے کے ساتھ ساتھ بلیج بھی ہو جائیں گے تو اگر آپ نیچرل طریقے سے اپنے بالوں کو ریموف کرنا چاہتی ہیں تو یہ ریمیڈیز بہت بیسٹ ہیں اس کے علاوہ پیچ ٹیسٹ لینا بلکل بھی نہ بھولیے گا تو آپ یہ ہوم ریمیڈیز ٹرائے کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ساتھ ہی ساتھ کومنٹ اور لائک کرنا مت بھولیے گا اسی طرح کے بیوٹی ٹپس اور بیوٹی ٹریٹمنٹ جاننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں